السلام علیکم and welcome to our YouTube channel اچھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فونولوجیکل انکورڈنگ اچھا فونولوجیکل انکورڈنگ کیا ہوتا ہے جس طرح اس کے نیم سے بدلہ ہے کہ فونولوجیکل مطلب یہ ساؤنڈ ریلیٹڈ ہے انکورڈنگ مین ہم کس طرح ساؤنڈ ہے پہلے وہ ہمارے منٹل ریپرزنٹیشن میں ہوتا ہے جس طرح ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے پھر وہ ہمارے جو ہے برین میں وہ کس طرح انٹرپرٹ ہوتا ہے پھر اس کے لئے کونسی وکیبلری چوز ہوتی ہے پھر وہ وکیبلری ہمارے جو ہے لینگویج میں یا ہمارے جو زبان میں وہاں سے کس طرح آرٹیکولیٹ ہوتی ہے تو اس سارے پروسس کو کہا جاتا ہے فونولوجیکل انکورڈنگ اس کی سیمپل دیفنیشن اس طرح پروسس آف سیلیکٹنگ اپروپریٹ ساؤنڈ ان فرامنگ دیم انٹو ورڈز ان آرڈر تو کریئیٹ اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ پروسس ہے جہاں پر ایک ساؤنڈ ہے اور وہ ساؤنڈ جو میسج ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں جو بات ہم دوسری کو بتانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ ایک اپروپریٹ ساؤنڈ ہے اور اس ساؤنڈ کو ہم کس طرح ورڈ میں کنورٹ کرتے ہیں پھر اس ورڈ کو سینڈنس میں اور اس کی دوسری دیفنیشن اس طرح یہ دیفنیشن اس کی پروپر دیفنیشن ہے یہاں پر جو ہمارے دیفنیشن اور آئیڈیا ہوتے ہیں ہم پہلے اس کو کس طرح فونالوجکل ریپرزنیشن میں فونالوجکل ریپرزنیشن ریفر تو اور یہ پرنالوجکل ریپرزنیشن ہے اس میں کیا کیا چیزی ہوتی ہے اس میں ساؤنڈ اور سٹرکچر آف دی لینگویج ہوتا ہے جو میسج ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں فور ایگزمپل آپ کی چیزیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیٹ ڈاؤن تو اب یہ آپ کا میسج ہے کہ آپ اس کو مطلب بٹھانا چاہتے ہیں آپ اسے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں آپ اس کو مطلب روکنا چاہتے ہیں اور اس کو بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح ایک سوٹیبل وکیبلری چوز کریں گے پھر اس وکیبلری کی مطلب ساؤنڈ کونسی ہوگی پھر وہ آپ اس کو سنٹنس میں سٹرکچر میں کس طرح کنورٹ کریں گے تو یہ ہال پروسسس جو ہے یہ تین سٹپ پر ڈیوائرڈ ہوتا ہے کہ فنولوجیکل انفرمیشن اور پھر وہیارڈ آر یونٹ اور پھر وہیارڈ آر یونٹ آر ترانسفارم آر انٹو سنٹنس سٹرکچر اور پھر اٹھکولیٹ ہوتا ہے یہ اچھا اس فنولوجیکل انکورڈنگ کیلئے ہمارے پاس دو موڈل ہے ایک ہے لیمہ موڈل اور دوسرا ہے فریم بیس موڈل تو امپورٹن جو ہے وہ لیمہ موڈل ہے کیونکہ یہ پروپر ایکسپینیشن دیتا ہے اور فریم بیس موڈل جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن وہ اسی کے اندر اس میں صرف ایک میجر چینج ہے ڈیفرنس ہے باقی وہ بھی اسی طرح ہے تو سب سے پہلے لیمہ موڈل میں آل موسٹ فائیس سٹیجل ہے کنسپچولیزیشن لیمہ ریٹریور مرفولوجیکل انکورڈنگ فنولوجیکل انکورڈنگ اینڈ آرٹیکولیشن اچھا کنسپچولیزیشن کیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارے توٹ آر آئیڈیا جو ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فنولوجیکل انکورڈنگ تو اسی طرح یہ کنسپچولیزیشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کنسپچول پروسیز ہے ہمارے مینڈ میں یہ پروسیز ہوتا ہے اور فارمولیٹنگ ایکٹیویٹنگ ریلیونٹ نالج سٹرکچر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آئیڈیا ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا کسی کوسٹن کا انصر ہم دینا چاہتے ہیں اس انصر کیلئے ایک سپیسیفک نالج جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں وہ جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک کنسپچول پروسیز ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے لیما ریٹریور یا لیکزیکل سیلیکشن لیما جو ہوتا ہے سمپلی لیما ہمارے ذہن میں جو سٹورڈ وکیبلری ہے اس کو لیما کہا جاتا ہے یہاں پر اس مطلب نیم سی ویزیبل ہے کہ اس پروسیز میں جو کنسپٹ اور میننگ is mapped onto کرسپونڈنگ لیما اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کنسپٹ آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے آپ کی ذہن میں ایک لیما جو ہے ایک سٹورڈ وکیبلری ہے وہ کیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے وہ ریلیٹڈ وکیبلری تو دیٹھ سپیسیفک آئیڈیا نوشنس قویسچن آنسر whatever the problem is اس کیلئے ایک سپیسیفک وکیبلری لیما وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے let's suppose کوئی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ گراؤنڈ میں کتنے فیلڈر ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آجاتا ہے کہ مطلب آپ کے ذہن میں 11 آجاتا ہے آپ کے ذہن میں present آجاتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ وکیبلری generate ہو جاتی ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں انسان کو ایک suitable and related وکیبلری choose کرنا ہوتا ہے let's suppose for example ایک ورڈ ہے اس کے مختلف for example synonym ہے اس کے for example metaphorical بھی آپ اسے represent کرنا چاہتے لیکن آپ اس کے لئے کون سا suitable most suitable ورڈ choose کرتے ہیں یہ ایک important stage ہے اس event میں اور یہاں پر جو main difference ہے جو ہم بعد میں بھی discuss کریں گے وہ یہ ہے کہ اس لیما موڈل میں ہم جو ہمارا جو مطلب لیما ہے اس سے ہم ایک whole word select کرتے ہیں let's suppose آپ select کرتے ہیں ball تو یہاں پر آپ اس طرح نہیں کرتے کہ آپ اس کی single جو sound ہے ب ا ا ال تو آپ اس کو مطلب one select نہیں کرتے رادر آپ the whole word اس کو select کرتے ہیں اب اس کے بعد جو stage جاتا ہے وہ ہے morphological encoding کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو تین stages میں پہلے define کی تھے اس کی definition میں کہ phonological information ہوتا ہے اس کو ہم words میں translate کرتے ہیں transform کرتے ہیں ان دن ان کو sentence میں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ morphological encoding میں یہ ہوتا ہے کہ جو lemma ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ایک reserve of knowledge یا previous vocabulary وہ ہوتا ہے اس کو ہم word form میں convert کرتے ہیں word form کا کیا مطلب ہے word form کا مطلب بھی ہے کہ اس میں جو lemma جو ہے یہ already retrieved ہو چکا ہے lemma retrieval stage میں and اس کو appropriate word form کا مطلب ہے کہ اس میں ہم grammatical and morphological جو changes ہوتی ہے according to the situation according to the environment یا for example جو sentence آپ deliver کرنا چاہتے وہ use کرتے ہے appropriate inflection inflection مطلب کون سے use ہو رہے case یا number وغیرہ for example اگر use مطلب یہاں پر زیادہ horse ہے تو آپ اس کے لئے مطلب morphological division کس طرح ہوگی horses تو آپ مطلب وہ inflection لگاتے ہے plural بنانے کے لئے تو یہ ہوتا ہے morphological encoding اب اس بعد آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ اس proper word form میں change کرتے ہیں پہلے horse select کیا پھر اس کے بعد اس کو horses بنا دیا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے phonological encoding کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک word بن چکا ہے morphological encoding میں اب آپ اس word کو phonological representation میں convert یا transform کرنا word form is transformed into phonological representation اب یہاں پر جو mapping of the word onto sequence of phonemes are syllabal یہاں پر کیا ہوتا ہے syllabification ہوتا ہے ایک word جو ہے اس word کی جو پارٹ ہے اس کو ہم کمبائن کر کے اس سیلبل بناتے ہے تو یہ کیا ہوتا ہے syllabification which can be pronounced by vocal card تو جو syllabal بن جاتا ہے word جس طرح ہم morfological inflection وغیرہ اس کے ساتھ اٹھیج کی تو یہاں پر اسے ہم اس طرح سے بناتے ہے phonological encoding میں کہ یہ vocal card سے present ہو سکے مطلب articulate ہو سکے final stage یہ articulation final stage articulation ہے actual production مطلب یہاں پر جو کرتے ہیں پھر آپ اس کو مطلب اس کی vocabulary سیلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کو مطلب grammatical syntactical structure یا error یا اس کو inflection وغیرہ use کرتے ہیں پھر اس کو آپ perform کرنے کے لئے articulate کرنے کے لئے phonological representation اس کی کرتے ہیں اور اس actual representation کو کیا کہ جاتا ہے articulation اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین سے command کوئی part ہے اس سے command آجاتا ہے جسے ہمارے جو muscle ہے mouth یا vocal card کے وہ vibrate کرنا یا اس مطلب moment آجاتی ہے جس کی وجہ سے speech produced ہو جاتی ہے یا تو ہم اسے کہہ دیتے ہے یا ہم اسے لکھ دیتے ہے تو یہ کیا ہے articulation تو basically there are five stages in lemma model اس کو ہم نے define کیا اب اس کے بعد جو دوسرا model ہے frame based model میں بھی اسی طرح four stages ہے conceptualization ہے lexical selection ہے and phonological encoding ہے and articulation ہے لیکن اس میں جو different ہے وہ کس طرح ہے کہ اس میں lemma جو ہے وہ produce نہیں ہوتی اور اس میں جو ہے ایک word کو ہم hole lemma وہ ہمارے brain کی جو reservoir ہے اس سے ہم collect نہیں کرتے ناظر ہم ایک sound کو receive کرتے ہے سب سے پہلے پہلے سٹیج ہے وہ conceptualization ہے information of intendent message مطلب جس طرح آپ question answer یا آپ greeting کرتے ہے یا for example کسی کو message deliver کرنے جاتے ہے اس کے لئے ذہن میں ایک word جو آ جاتے ہے and lexical selection آپ اس word کو choose کرتے ہے لیکن اس کو retrieval کریں گے تو وہ ایک important event ہے اس frame based model میں وہ کیا ہے phonological encoding یہ چیز جو ہے یہ frame based model کو جو ہے lemma model اس جو ہے different بناتی ہے and phonological encoding میں ہوتا ہے کہ frames for each sound separately اب each جو sound ہے اس کے لئے separate frames ہے یا unit ہے اس phonological unit بھی کہا جاتا ہے اور پھر ہمارا جو reservoir ہے جہاں پر ہمارے word store ہے اس سے ہر ایک word کا ایک sound ہے وہ ہم select کرتے ہے each sound کو ہم select کرتے ہے پھر each sound کو ہم phonological frame ہے یا unit ہے اس میں ہم put کرتے ہے ڈالتے ہے پھر each سیلیبیفکیشن لیٹ سپوز آپ ایک word ہے butterfly ہم each and every sound کو ہم پہلے collect کرتے ہے بی بر تر فلائ اس طرح ہے جو سارے سیلیبل ہے ساونڈ ہے اس کو ہم پہلے سیپریٹلی برین سے کیا retrieve کرتے ہیں پھر ان کو ہم phonological unit میں divide کرتے ہے پھر ہم unit کو combine کر اس کی سیلیبیفکیشن کرتے ہے اور پھر اس کی سیلیبل بناتے ہے and then کیا ہوتا ہے sequencing مطلب extent and structure اسے دیے جاتا ہے کہ مطلب کون سا word پہلے کون سا بعد میں and then last جو ہے وہ similar ہے کیا articulation پھر بعد میں اس articulation ہوتی ہے i hope آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you so much allah hafiz مطلب 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 مطلب